السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے بزرور سبسکرائب کریں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں تاکہ اس سے ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم جلد سے جلد درس نظامی کی اہم اور مشکل کتابوں کو اپلوڈ کر سکیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں چلیئے شروع کرتے ہیں کافیت النخ کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم المبحث الثالث اقسام الفاعل الفاعل ثلاثت و انوار صریح و ضمیر و مؤول الفاعل صریح کما عرفت فيما سبق نحو زید في قام زید والفاعل ضمیر اما متصل بارز كالتا في قمت و قمت والفاو من قام والألف من قام والی من تقومین و اما مستتر نحو اقوم وتقوم و نقوم وسعید يقوم وسعاد تقوم و اما منفصل كأنا و نحن من قولك ما قام الا انا و انما قام نحن الى آخری العبارہ پیارے بچو آج کے سبق میں صاحب کتاب مبحث الثالث میں فائل کے اقسام بیان کر رہے ہیں کہ فائل کتنے ترہ کا ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ فائل تین ترہ کا ہوتا ہے فائل کی تین انواع ہیں ایک تو فائل شریح ہوتا ہے جیسے کہ اس سے پہلے جتنی ہم نے مثالیں پڑی سب مثالوں میں جتنی مثالیں دی گئیں سب کے اندر فائل شریح تھا چاہے چاہے شرقت صدور القنات میں تو صدور القنات میں صدور یہ فائل شریح تھا یعنی فائل اس میں ظاہر ہو تو ایسی صورت میں وہ فائل شریح کہلاتا ہے اب فائل شریح میں براہ راست وہ مرفو ہو رہا ہو وہ فائل بن رہا ہو تو وہ فائل شریح ہے اور کبھی فائل فائل زمیر ہوتا ہے جیسے کہ زمیر چاہے وہ زمیر متصل ہو یا زمیر منفصل ہو چاہے وہ زمیر متصل میں بارز ہو یا مستطر ہو اگر وہ فائل ہے تو اس کو فائل زمیر کہیں گے اور کبھی کبھی بچوں ایسا ہوتا ہے کہ فائل شریح ہی نہیں ہوتا ہے براہ راست فائل نہیں ہوتا ہے بصورت صورتا اور شکلا تو وہاں پر فیل نظر آتا ہے لیکن وہ فیل بتاویل مزدر ہو کر فائل بن جاتا ہے تو ایسے فیل معول کو فائل معول کہتے ہیں فیل بتاویل مزدر ہو گیا تو اب وہ مزدر جب فائل بن جاتا ہے تو اس کو فائل معول کہتے ہیں تو فائل کی تین قسمیں ہیں ایک فائل سریح ایک فائل زمیر اور ایک فائل معول صاحب کتاب فرماتے ہیں الفائل و سلاسط و انوا فائل تین قسموں پر ہے سریح زمیر اور معول الفائل سریح کما عرفت فیما سباق فائل سریح وہی تمام ہیں جن کو آپ نے اس سے پہلے اسواق میں سمجھا ہے جیسے زیدن قام زیدن کے اندر جو زیدن ہے وہ فائل سریح ہے والفائل زمیر فائل زمیر فائل اگر زمیر بنے تو وہ فائل زمیر ہے اب زمیر کی دو قسم ہیں زمیر متصل اور زمیر منفصل زمیر متصل کی پھر دو صورتیں ہیں زمیر متصل بارز یعنی اگر زمیر متصل ظاہر ہو لفظوں میں تو زمیر متصل بارز ہے اور کبھی کبھی زمیر متصل مستطر ہوتی ہے پوشیدہ ہوتی ہے تو فائل زمیر متصل بارز ہو تو اس کو بھی فائل زمیر کہیں گے اور زمیر متصل مستطر ہو تو اس کو بھی فائل زمیر کہیں گے فائل زمیر کی دو صورتیں یا تو متصل بارز ہو متصلے بارز کی مثال جیسے کہ قمتہ اور قمتے میں جتا ہے وہ متصلے بارز ہے اس کو ضمیر فائل زمیر کہیں گے فائل زمیر متصلے بارز ایسے ہی قامو کے اندر واو ایسے ہی قاما تسنیہ کا جو سیغہ ہے اس میں علف یہ واو جمع کے سیغے میں قامو میں واو اور تسنیہ کے سیغے میں علف ہے قاما یہ علف یہ فائل زمیر ہے اور زمیر متصل بارز ہے ایسے ہی وَلْيَا مِنْ تَقُومِينَا تَقُومِينَا کے اندر جو یا ہے وہ یا بھی زمیر متصل بارز ہے وَإِمَّا مُسْتَتِرُنْ یا زمیر متصل مستطر ہو یعنی پوشیدہ ہو جیسے اقومو میں انا مستطر ہے تقومو میں انتا مستطر ہے نقومو میں نحنو مستطر ہے سعید یقومو میں ہوا مستطر ہے سعاد تقومو میں ہیا مستطر ہے وَإِمَّا مُنْفَصِلُنْ یا زمیر زمیر متصل کی دونوں صورتیں بیان کر کے اب زمیر منفصل بتا رہے ہیں کہ فائل زمیر جب ہوگا تو فائل زمیر متصل بھی ہو سکتا ہے فائل زمیر منفصل بھی ہو سکتا ہے منفصل ہو زمیر جیسے کہ انا اور نحنو آپ کے اس قول میں ما قاما اللہ انا نہیں کھڑا ہوا سوائے میں یعنی میرے سوائے کوئی کھڑا نہیں ہوا تو یہاں پر انا زمیر منفصل ہے اور یہ فائل ہے قاما کا انما قام نحنو ہمیں تو کھڑے ہوئے تو یہاں پر نحنو زمیر منفصل ہے اور یہ فائل ہے قاما کا تو فائل زمیر کی دو صورتیں تھی زمیر منفصل اور زمیر متصل اور زمیر متصل کی دو صورتیں تھی زمیر بارس اور زمیر مستطر اب زمیر مستطر جو ہے بچو کبھی تو مستطر ہوتی ہے جوازن اور کبھی مستطر ہوتی ہے وجوبن تو زمیر متصل جو مستطر ہوتی ہے تو وہ جوازن کہاں ہوگی اور وجوبن کہاں ہوگی اس کو صاحبی کتاب بیان فرماتے ہیں زمیرِ مستطر دو قسموں پر ہے ایک مستطر جوازن ایک وہ زمیرِ مستطر جو کہ مستطر ہوتی ہے جوازن یعنی اس کو مستطر کرنا بھی جائز ہے اور ظاہر کرنا بھی جائز ہے جوازن مستطر ہوتی ہے یہ کب ہوگی کہاں پر ہوگی صاحبی کتاب فرماتے ہیں وَيَكُونُ فِي الْمَاضِ وَالْمُدَارِ الْمُسْنَدَيْنِ إِلَّ الْوَاحِدِ الْغَائِبِ وَالْوَاحِدَتِ الْغَائِبَةِ واحد یعنی ماضی اور مزارے میں جو واحد غائب اور واحد غائبہ کیا سیغیں ہیں ان سیغوں میں زمیر مستطر ہوگی جوازن فیلِ ماضی اور فیلِ مزارے جو مستطر ہوتے ہیں واحد کی طرف اور واحدہ کی طرف واحد غائب کی طرف یا واحدہ غائبہ کی طرف جیسے ہم نے کہا دورہ با کیا کہا ہم نے دورہ با فعل ماضی کا سیغہ ہے اور یہ مسند ہے واحد کا غائب کی طرف اس لئے تو یہاں پر ہوا زمیر مستثر نکالتے ہیں اور ہم نے کہا دورہ بت یہاں پر دورہ بت فعل ماضی ہے اور یہ مسند ہے واحد غائبہ کی جانب اور یہاں پر ہی زمیر مستثر مانتے ہیں ایسی فعل مزارے میں یعنی ریبو ہوا زمیر مستطر ہے ایسے ہی ہم کہیں توضغربو وہ مارتی ہے تو وہاں پر ہیا زمیر مستطر ہے فعل ماضی اور فعل مزارے جو انہوں مصند ہوں واحد غائب اور یا واحد غائبہ کی طرف تو وہاں پر زمیر مستطر ہوگی جو آسن چاہے تو آپ ظاہر بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں یضغربو ہوا ظاہر بھی کر سکتے ہیں اور توضغربو ہیا یہ ظاہر بھی کر سکتے ہیں لیکن جب وہ ظاہر ہوگی تو اب ضمیر متصل نہ رہے گی بلکہ ضمیر منفصل ہو جائے گی بہت سمجھائی تو اس کو حضف کرنا مستطر کرنا جائز ہے ذکر کرنا بھی جائز ہے وہ مستطرن وجوبن اور دوسری صورت ہے کہ ضمیر مستطر مستطر ہو وجوبن پوشیدہ ہو وجوبی طور پر یعنی اس کو پوشیدہ رکھنا ہی واجب ہے اس کو ظاہر نہیں کر سکتے یہ کہاں پر ہوگا تو فرماتے ہیں مستطر ہے وجوبن تو اس کی چند صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ فعل مزارے میں مستطر ہوتی ہے اور فعل عمر میں ضمیر مستطر ہوتی ہے وجوبن کب جبکہ فعل عمر دونوں مسند ہوں واحد مخاطب کی جانب واحد مخاطب فعل مزارے واحد مخاطب کی جانب جو مسند ہو جیسے ہم نے کہا تضربو تو مارتا ہے تو تضربو میں انتہ ضمیر مستطر ہے وجوبی طور پر اور اس کو ظاہر نہیں کیا جائے گا ایسے فعل عمر جو کہ واحد حاضر کی جانب مسند ہو جیسے ہم نے کہا اضرب تو مار تو یہاں پر انتہ ضمیر مستطر ہے وجوبن تو ایک تو ضمیر مستطر وجوبن ہے فعل مزارے اور فعل عمر میں جبکہ مسند ہوں واحد مخاطب کی جانب ویعنی واحد حاضر کی جانب تو فعل مزارے واحد حاضر فعل عمر واحد حاضر میں ضمیر مستطر ہوتی ہے وجوبن وفی المضارع المسند علی المتکلم ایسے ہی فعل مزارے میں ضمیر مستطر ہوتی ہے وجوبن جو کہ فعل مزارے مصند ہو متکلم کی جانب خواب و متکلم مفرد ہو یا جماع ہو جیسے ہم نے کہا اضربو اور ہم نے کہا نصربو تو اضربو متکلم کی جانب یہ فعل مزارع ہے ازریبو اور یہ متقلم کی جانmek مسند ہے تو یہاں پر ضمیر مستطر ہے وجوباً لہذا ازریبو کے اندر ضمیر مستطر ہے انا اور اسے غیر متقلم جمع ہو تو اس میں جیسے ہم نے کہا نظریبو تو وہاں پر ضمیر مستطر ہے وجوباً نحنوں وفی اسم الفعل ایسی زمیر مستطر ہوتی ہے وجوباً اس اسم فعل میں جو مسند ہوتا ہے متقلم کی جانب لہذا کہا جاتا ہے اففن کیا کہا جاتا ہے مطلب ہے مجھے اف ہو تو یہاں پر انا ضمیر یا نحنو ضمیر مستطر ہوتی ہے وجوبی طور پر اور اف یہ فعل ہے اس میں فعل ہے بے معنی اف بے معنی افسوس کے یا بے معنی تحسر کے اولا مخاطب یا اس میں فعل جو مصند ہو مخاطب کی جانب یعنی واحد حاضر کی جانب تو اس صورت میں بھی ضمیر مستطر ہوتی ہے وجوباں جیسے کہا جاتا ہے اس میں فعل ہے الشاہ اس کے اندر انتہ زمیر مستطر ہے وجوباں اور فی فعل التعجب ایسی ہی اس فعل تعجب میں بھی ضمیر مستطر ہوتی ہے وجوباں جو فعل تعجب ما افعالہ کے وزن پر ہو کس کے وزن پر ہو ما افعالہ کے وزن پر جیسے ما احسن العلم علم کو کس نے اچھا کر دیا تو یہاں پر ما احسن اما بیمانا ایو شئین احسن آزم فیل ہے اور اس کے اندر ہوا زمیر جو کہ ایو شئین کی طرف راجے ہے وہ مستطر ہے وجوبن وفی افعال الاستثناء ایسی ہی زمیر مستطر ہوتی ہے وجوبن افعال استثناء میں یعنی وہ افعال جو کہ استثناء کیلئے آتے ہیں جیسے کہ خلا ہے عدا ہے حاشا ہے تو یہ تین افعال استثناء کیلئے آتے ہیں ان کے اندر بھی ایک زمیر مستطر ہوتی ہے وجوبن جیسے کہا جاتا ہے جاء القوم ماخلہ سعیدن قوم آئی سعید کو چھوڑ کر تو ماخلہ سعیدن میں ماخلہ کے بعد یہاں پر سعیدن تو مفول بھی ہی ہے ماخلہ کے بعد ایک ہوا زمیر ہے جو کہ قوم کی جانب لوٹے گی اور وہ زمیر مستطر ہے وجوبی طور پر ایسے ہی صاحب کتاب فرماتے ہیں وضمیر المستطر فی افعال جز استثناء یعودو الی المستطر من کہتے ہیں کہ افعال استثناء کے اندر جو زمیر مستطر ہوتی ہے وہ لوٹتی کس کی طرف ہے تو میں نے آپ کو بتایا جیسے ماخلہ میں زمیر لوٹری یا قوم کی جانب وہ قوم ہے مستطر من ہو تو فرماتے ہیں کہ افعال استثناء کے اندر جو زمیر مستطر ہوتی ہے وجوبی طور پر وہ زمیر عائد ہوتی ہے مستطر من ہو کی جانب فرماتے ہیں وَضَمِيرُ الْمُسْتَثِرِ فِي أَفْعَالِ الْإِسْتِثْنَى افعالِ استثنہ میں جو ضمیر مستثنہ ہوتی ہے یعود الى المستثنہ منہو وہ لوٹتی ہے مستثنہ منہو کی جانب لہذا آپ کا قول جَاءَ الْقَوْمُ مَا خَلَ سَعِيدًا کی تقدیر اور اصل عبارت ہوگی جَاءَ الْقَوْمُ مَا خَلُو سَعِيدًا تو مَا خَلُو چونکہ ضمیر لوٹی ہے مستثنہ منہو کی جانب مستثنہ منہو معنی جمعیت میں ہے اس لئے یہاں پر ضمیر کو جمع نکال کر دکھا دیا اور کہا مَا خَلُو تو یہاں پر وَاو زمیر ہے جو کہ عائد ہے الْقَوْمُ مستثنہ منہو کی جانب اور وہ معنی جمع ہے اس لئے یہاں پر وَاو زمیر جو ہے اس کو جمع کر کے نکال کر دکھا دیا اس کی تقدیر دکھائی اب یہ مسئلہ یہ ہے ما خلو سعیدن میں جو ما ہے وہ ما مزدریہ ہے تو ما مزدریہ ہے تو اب یہ اعرابی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہوگی تو اس کو صاحب کتاب فرماتے ہیں ما خلو میں جو ما ہے یا جالقوم ما خلا سعیدن میں جو ما ہے ما آدہ سعیدن وغیرہ میں جو ما ہے یہ ما مزدریہ ہے اب مزدریہ میں دو صورتیں ہیں کبھی کبھی ماں مزدریہ زرفیہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی ماں مزدریہ غیر زرفیہ ہوتا ہے ماں مزدریہ زرفیہ مانے تو ماں مزدریہ زرفیہ کا مطلب یہ ہے کہ ماں مزدریہ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ماں بعد کو مزدر کے معنی میں کر دیتا ہے اور زرفیہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زرف یعنی زمانے کا معنی بھی دیتا ہے کیا دیتا ہے زمانے کا معنی لہذا ماں مزدریہ زرفیہ کے بعد جو فیل ہے اس سے وہ فیل مصدر کے معنی ہو جائے گا اور وہ مصدر زرف کے معنی ہو گا یعنی زمانے کا معنی دے گا لہذا اگر ہم یہ کہیں گے مصدر یا زرفیہ معنی تو ہمارا قول جاء القوم ما خلاص سعیدن کا معنی ہوگا جاء القوم کیا ہوگا جاء القوم یا ہم کہیں گے جاء القوم زمان خلووہم من سعید یہ معنی ہوگا یعنی قوم آئی جبکہ اس وقت میں جبکہ وہ سعید سے خالی تھے تو یہاں پر ماں مصدریا ہے اس لئے خلووہم یعنی ماں خلا کی تعویل ہم نے خلوو مصدر سے کر دی اور ماں زرفیہ بھی ہے اس لئے ہم نے زمانہ یا وقتہ نکال کر یہ دکھا دیا کہ یہ ماں زرفیہ ہے زمانے کا معنی دے رہا ہے باسم میں آئی بچو جیسے کہہ رہے ہیں وما بعدها ماں یا تو مصدریا زرفیہ ہوگا اور ماں کا ماں بعد مصدر کی تعویل میں ہوگا یعنی اس کے ماں بعد جو بھی فیل ہے وہ مصدر کی تعویل میں ہو جاگا اس لئے ماں مصدریا کا اثر ظاہر ہوگا اور وہ مصدر مضاف ایسا ہوگا کہ جس کی طرف وقت مضاف ہوگا کس کی طرف اس مصدر کی جانب وقت مضاف ہوگا اب وقت کہاں سے نکال لیا جاگا جو مضاف ہوگا تو فرماتے ہیں کہ وقت اور زمانے کا جو وقت اور زمانہ مضاف ہوگا وہ سمجھ میں آئے گا ما مزدریہ کی بنا پر کیونکہ ما مزدریہ ذرفیہ ہے اس لئے وہ ذرف اور زمانے کا معنی دے گا اس لئے مزدر کے جانب وہاں پر وقت مضاف ہو جائے گا تقدیری عبارت ہوگی فرماتے ہیں تقدیری عبارت ہوگی جا زمان خلو وهم من سعید اے جا القوم زمان خلو وهم من سعید یہ تقدیری عبارت ہوگی کس کی جا القوم ما خلاص سعیدن کی تو یہاں پر بھی زمانہ دیکھو نکال لیا یہ بتانے کیلئے کہ ما مزدریہ تھا ذرفیہ تھا خلو یہ مزدر کے تعاویل میں کر لیا یہ بتانے کیلئے کہ ما مزدریہ تھا تو معنی ہوگا قوم آئی سعید سے خالی ہونے کے وقت میں یعنی جبکہ سعید ان کے بیچ نہیں تھا تو یہ ہے ماں کے مزدریہ ذرفیہ ہونے کی صورت اور اگر ماں کو ایک ماں کی صورت یہ ہے کہ ماں مزدریہ تو ہوتا یہ ہے لیکن کبھی کبھی ماں مزدریہ غیر ذرفیہ ہوتا ہے تو وہاں پر ماں مزدریہ غیر ذرفیہ ہو تو ایسی صورت میں ماں اپنے ماں بعد کو مزدر کے معنی میں تو کرے گا مزدر کی تعاویل میں تو کرے گا لیکن وہاں پر ذرف کا معنی نہیں ہوگا جب ذرف کا معنی نہیں ہوگا تو اب ایسی صورت میں مزدر جو ہوگا وہ اس میں فائل کے معنی میں ہوگا کس کے معنی میں ہوگا اس میں فائل کے معنی میں ہوگا اور جب اس میں فائل کے معنی ہو جائے گا تو اب وہ مصدر یعنی ماں کا معباد جو مصدر ہے وہ محلن منصوب ہوگا حالیت کی بنا پر تو اب اس کی تعبیر اس کی اس کا اعراب کیا ہوگا کہ وہ محلن منصوب ہوگا حالیت کی بنا پر لہذا جاء القوم ماں خلاص عیدن میں ماں کو مصدر یا غیر زرفیاں مانے تو اصل عبارت ہوگی اس کی جاء القوم خالینا قوم آئی اس حال میں کہ وہ خالی ہے سعید سے تو ماں نے خلا کو خلو و مصدر کے تعبیر میں کر دیا خلو و مصدر خالینا اس میں فائل کے معنی ہو گیا اور خالینا وہ حال ہے لہذا حالیت کی بنا پر لہذا ماں خلا سعیدن میں ماں خلا جو ہے خلا یہ حالیت کی بنا پر محلن منصوب ہوگا ماں کے بعد یہ کب صورت ہے جبکہ ماں کو مصدر یا غیر زرفیاں مانے فرماتے ہیں او مصدر یتن غیر زرفیتن ماں یا تو مصدر یا غیر زرفیاں ہوگا وما بعدہ اب اگر ماں مصدر یا غیر زرفیاں ہے تو ایسے ماں کے بعد جو فیل ہے وہ جو خلا وغیرہ ہے عدو وغیرہ ہے وہ مصدر کی تعویل میں ہوں گے اور وہ مصدر بے معنی اسم الفائل کس کے معنی ہوگا اسم الفائل کے معنی ہوگا اسم الفائل کے معنی ہوگا تو وہ حال بنے گا تو اب وہ محلن منصوب ہوگا حالیت کی بنا پر وہی فرماتے ہیں اس میں فائل کے معنی میں ہوگا فی محل نصبن نصب کی جگہ میں ہوگا علل حالیہ حالیت کی بنا پر و تقدیر اس اصل عبارت نکلے گی جاؤ خالینا من سعید وہ آئے اس حال میں کہ سعید سے خالی ہیں والفاعل المعول تو فائل ایک فائل سری ہو گیا اور ایک فائل فائل زمیر ہو گیا ان دونوں کی گفتو آج کے سبق میں یہاں پر گزر چکے اور تیسری صورت ہے فائل فائل معول ہو فائل معول کب ہوتا ہے اس کی گفتو انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ